اللہ ترجمہ کرو رضا اللہ علیہ وسلم کے ترجمہ کریے اللہ فرماندہ ہے فیہا اس رات یعنی پندرہ شباندی رات یوفراکو قلو عمرن حقیم اس رات میں اللہ ہر حکمت والے عمر تقشیم کرتا ہے ہر حکمت والے عمر 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 کیا؟ کیا؟ نہیں قرآن بھی پڑھنا ہے کیا؟ کیا؟ بندی عجیل چھو بیٹھنے میں کوئی پشتوں بولنا پیا میں کوئی انگریدی میں بولنا یا قرآن دی آئیت پڑھنا پیا یا پجابی گل پیا کرنا بولو میرنل عمر کی چیز؟ سارے بولو کی چیز؟ اللہ فرمائے اس رات عمر آتے ہیں اس رات عمر آتے ہیں اس رات میرے عمر آتے ہیں پندرہ شبان کی رات عمر آتے ہیں ستانوے فتح آ لیو جیے تُسی اجازت دیو تے میں قرآن کھول کے اے ویکھا ذرا عمر ہندہ کی ہے بھائی جڑے عمر جو عمدے نے اے عمر ہے کی یہ اللہ نے سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا عَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَيْنَ عمر باد میں ہے عرَادَ پہلے ہے عمر باد میں ہے عرَادَ پہلے ہے عمر باد میں ہے اللہ کا عرَادَ پہلے ہے عمر باد میں ہے اللہ کا عرَادَ پہلے ہے عمر باد میں ہے اللہ کا عرَادَ پہلے ہے عمر باد میں ہے اللہ کا عرَادَ پہلے ہے جبریل بنا اللہ کے عمر شے میکائیل بنا اللہ کے عمر سے آسمان بنے اللہ کے عمر سے زمین بنی اللہ کے عمر سے انسان بنے اللہ کے عمر سے جن بنے اللہ کے عمر سے غرض ہار چیز بنی اللہ کے عمر سے ہار چیز بعد میں عمر پہلے عمر بعد میں ارادہ پہلے میں کوئی اوکھی کرنی اجے کی تھی جو دو اوکھی کرنے میں انہوں بھی پتا رہے گا اجے بلکل سوکھی اگلہ پہ کرنا سمجھ آرہی ہے تھی یہ نہیں آرہی ارادہ پہلے امر باد میں اللہ کا ارادہ پہلے امر باد میں لہن ایک بند امام مرشا قازم کھولا کے پوچھے ہی یا امام یہ اللہ کا ارادہ کیا ہے کیونکہ ارادہ پہلے ہوتا ہے امر باد میں ہوتا ہے اور اس کے بعد چیزیں بنتی ہیں یا امام اللہ کا ارادہ کیا ہے امام نے چیرہ اٹھا کے ہمیں سنو نخلو اراد اللہ ہم امام ہی تو اللہ کا ارادہ ہے اوہے نہیں میں عجب ہی سمجھا نہیں سکیا ہم آہ ویڈیو ریکارڈیں گے میں اہتے پاس گیا آہ ویڈیو نے ہم دیتے ہو سکتے میں آگے ٹور پیندہ تی آہم انہا ریکارڈیں نہ کر دوں نہ ہو سکتا ہے میں اہتے پاس گیا جہے کسا مولوی سن لیا آہ شاہ سب نے کی کیسے دیا نا ہنو آراد اللہ اے اسی اللہ دا ارادہ ما ہن تسی اجازتیوں میں گل قرآنی چپڑا نہیں توانو لوڑ نہیں نہیں لوڑ نہیں نا نہیں لوڑ نا اے جنہیں کسی بندے بیٹھے ہو توانٹی آواز کٹے شانو اینہ کو انداز ہو یا کہ کنے کو بندے بیٹھے ہو کہ سباہ اللہ کنے کو اوچھا ہونا چاہید ہے شانو انداز ہے پورا انداز ہے بندہ پائی سو بیٹھا ہوئے شانو پتا ہند ہے کم اس کا میڈی کو آواز ہوئے تو ٹھیک ہے تے جو بندہ ہزار بیٹھا ہوئے پتا ہندہ ہے ان دوسری جی جنہیں بیٹھے ہونا سباہ اللہ کیا جو سی کر دے ہو پہے اجیلی کنجوسی ہے میں کیوں میں آگے چل رہی آرہا اچھا جنہا قرآن سلط رسیلے کا اللہ کیا وہاں سباہ اللہ مولا اے امام نے فرمایا نحلو اراد اللہ ہم اللہ کا ارادہ ہے پر کئی بندے آئے ہیں جنہیں مانگو اس لئے ماندے ہی نہیں تے مولا قرآن بھی چو بھی کو گل ہے اللہ فرمایا یہ سورہ احزاب ہے یہ تیتیس رمبر سورہ ہے اور یہ تیتیس رمبر آئت ہے اللہ کا ارادہ دیکھنا ہے تو سباہ اللہ کہلو مولا حکم کر تیرا ارادہ کیا ہے اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیو الحبہ انکم رجسا احلال بھائیتی ویتاہیرکم تطہیرہ اللہ دا کال وی اے ارادہ ہے اللہ دا آج وی اے ارادہ ہے اللہ دا آن والی کال ویج وی اے ارادہ ہے کہ احلائے پی تے جیڑا اینا ننوں اے تھے چکے خلال اللہ خلال اللہ خلال اللہ مجھے بات کر کے پڑھ لئے خلال اللہ ملعی رسالہ حدر ملعی ملعی فی افرات یفرا کو اللہ تقسیم کردائے کلو امر حکیم اس رات اللہ اپنے سارے عمر تقسیم کردائے کی کردائے شاباز خیر ہوگی میری دعائیں میری دعائیں توڑے بس دے میں نامی نہ دعا دیا اللہ دا قرآن پر فرمان دا جڑا بندہ قرآن دے ایک حرف تے بولے گا اللہ دا سلی کی ادھائے گا اس رات اللہ تقسیم وانڈ دائے عمر وانڈ دائے حکمت والے عمر وانڈ دائے تے مولا وانڈن واسطے تے وجود چاہید ہے مولا ہے بیکھنا میں بیٹھا ماتیا شریع نہیں لگا وانڈن آگے کھونا ہے میں وانڈنہ پیا تے وانڈن واسطے تے عطبی چاہید ہے وجود بھی چاہید ہے تو ہنے میں وانڈنہ مولا تیرے تے ہاتھ ہے یہ نہیں تے فیرکے میں وانڈنہ اللہ فرمائے تو پھر قرآن ہی نہیں پڑھے اے سورہ فتح اے ارطالی نمبر سورہ تے اے دس نمبر آئے تے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللذین یبایعونکا انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق آئیدہم مقام حدیبیہ پہ محمد کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے والوں دیکھنے میں اوپر والا ہاتھ محمد کا ہے حقیقت میں یہ ہاتھ تھوڑے وقت زیادہ آئے تاج پڑھندہ یادہ رکھے ہیں اللہ فرمائے میں وانڈن میں آئے مولا پھر وانڈن واسطے وجود چاہید ہے اللہ فرمائے نہیں میں وجود تو پاکا مولا وانڈن واسطے تے پھر تینوں اونا پہنے اللہ فرمائے میں نہیں ہوں گا اللہ ان جانتو پاکے اللہ ان جانتو اللہ ان جانتو ساؤنڈ سڑا اپنے پتہ نہیں واز کیوں کٹے اللہ ان جانتو اللہ ان جانتو بھئی ساؤنڈ کامل کمیں ہنڈا ہونا یہ بھی انہوں سا ملتا اللہ ان جانتو بھائی سارے بولو اللہ ان جانتو مولت ہوں تا اوندہ جانتا نہیں تے پھر اے حکمت والے عمر جڑے توں وانڈنائے تے پھر اے کیوے وانڈنائے تُسی اجازت دیں دیو میں ہی قائد پڑھا ایک دو تین چار پوائنچ تے اچھے چھے بندیاں سبھاڑا اللہ کیا ہے خدا حافظ نہیں میں نہیں ہنڈ پڑھ دے میں تُم کی دستہ نہیں ہنڈ پڑھ سکتا میری مجبوری سمجھو میں نہیں ہنڈ پڑھ دا ہوں گا جنہیں قرآن سننے سینے دے وہ ہنڈا تشوار رکھا میں ایک ماری چانس تو انہوں نے دے دینا ہنڈا واقعی چھڑ دا ہنگا جو ہنڈا سبھاڑا لکھا ہنڈا چھڑ سٹا گا اللہ فرمایا میں ماری چھڑ دا ہنڈا تو مولا تو تھی ہنڈا ہی چاندہ نہیں تو پھر اسرہ تھی ماری چھڑ دا ہنڈا تو کنے میں تو اسے ہی جادہ دیو میں قرآن پڑھا اکران پڑھا ہنڈ پڑھا ہی جادہ ہے اللہ فرمایا اللہ فرمایا تنظل الملائکتو فرروہو فیہا بی اذن ربیہن من کلی امرن میں اپنے امر دے کے فرشتے کلنا یہ دا بلکر پہ فرشتے انڈی فرشتے اندی فریشتے انڈی فریشتے انڈی فریشتے انڈی یہ سرہ verbessرتішہ انڈی انڈی audن اس ورح فرشتے انڈی ہن کسی اجازت دیو میں بکھررکتے امنڈی کسی اجازت دیو وہ بھی میں یہاں دو گئی ہے نے ایک کوئنی سور tienen کچ fascinating من فرشتے کتے انڈی اللہ فرمایا اگر کوئی سنی اہلہ جلدی سبان لکھو کیونکہ میں ترجمہ سنیا دے امام دکرن والا سنیا دے امام اللہ حضرت عظیم البرکتہ شاہ احمد رضا حبریلوی نے ترجمہ کیا محمد جی ذرا یاد کیجئے جب فرشتوں نے بات کی مریم سے محمد جی یاد کیجئے جب فرشتوں نے بات کی مریم سے ستام میں فتح والوں آپ ویڈیو ریکارڈنگیں علماء کے جمع غفیر میں میں قرآن پڑھنے کہتے ہو ملائکہ بات مریم سے کر رہے ہیں یہ درمیان میں محمد کہاں پہ آگئے بھائی ملائکہ بات مریم سے کر رہے ہیں یہ درمیان میں مصطفیٰ کہاں پہ آگئے آپی جاتا تو میں شورت بکرا کیا تھا اس میں مرائب پڑھو مولا حکم کر اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَا رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَائِلُونَ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ وَإِذْ قَالَا رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَائِلُونَ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ وَإِذْ قَالَا رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَائِلُونَ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ ترجمہ قدیمی چپ بندیلوں میں نہیں دیتا نا یاران وَإِذْ قَالَا رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ محمد جی یاد کیجئے جب اللہ نے ملائکہ سے کہا ملائکہ زمین پہ خلیفہ نہ بناو اے مولا یہی پہ روکتا ہوں میں اسی آیت کو مولا تو بات ملائکہ سے کر رہا ہے یہ درمیان میں محمد کہاں پہ آگئے مولا فرشتے بات مریم سے کر رہے ہیں یہ درمیان میں محمد کہاں پہ آگئے اللہ کی قسم اگر ایسے ہی آیتیں پڑھتا جاؤں گا بات لمبی ہو جائے گی آپ مجھے اجازت دو میں ایک آیت پڑھ کے دیکھوں محمد کہاں کہاں ہے اے جنہیں تیرمیان میں محمد مولا حکمکار مصطفیٰ کہاں کہاں پہ ہے اللہ نے سورہ نحل میں ارشاد فرمایا یہ سولہ نمبر شورہ اور جنہیں بندے پہیٹھوئے نہیں آئے تا پڑھنی ہے اللہ نے سورہ نحل میں ارشاد فرمایا یہ سولہ نمبر شورہ ہے اللہ الرحمن الرحیم والجومات نباشر فی قل